دوستو کرناٹکہ سٹیٹ اوپن یونیورسٹی اس یونیورسٹی سے کئی سارے سٹوڈنٹس نے الگ الگ طرح کے کورسز کیے یو جی پی جی کورسز کیے انجننگ کورسز یہاں سے کیے بہت زاتر سٹوڈنٹس کو کسی کو ڈگری نہیں مل رہی کسی کو مائیگریشن نہیں مل رہا کسی کو اپنے کمپلیٹ مارکشٹس نہیں مل رہی ایسے کئی سارے سوال ہیں ایسے کئی سارے سوال کیوں ہیں کیونکہ یونیورسٹی نے ایک دم سے دوسرے سٹیٹس میں اگزامس لینا بند کر دیا اور سارے جتنے بھی ان کے کارڈینیٹر سے کنسلٹنٹس تھے ان کو برکل روک تھام ان کے اوپر لگا دی کہ اب آپ ایڈمیشن نہیں لیں گے اور نہ ہی اگزامس کو کنڈٹ کر سکتے ہیں دوستو ان سب میں سٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے یا پھر ان سب میں کیا سٹوڈنٹ کی کہیں پر غلطی ہے کسی طرح کی دوستو ایسے کئی سارے سوال ہیں جو اکثر آپ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کے سوئی کے بارے میں تھوڑا بتاؤں ہوں کس طرح سے اپنے ڈاکیمنٹس کو اپلائی کر پائیں گے یا مارکشیٹس کو لے پائیں گے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکہ دوستو ساغت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ نے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے وریندہ ورما کرناٹکہ اسٹیٹ آف اوپن یونیورسٹی دوستو کرناٹکہ اسٹیٹ آف اوپن یونیورسٹی اس کو KSOU کے نام سے آپ جانتے ہو اس میں سب سے بڑی میجر پرابلم کیا تھی میجر پرابلم یہی تھی کہ زیادہ ترے سٹوئنٹ جتنے بھی لوگ ایڈمیشن لے رہے تھے پورے ہندوستان سے لوگوں نے ایڈمیشن لیا الگلگ کورسز میں ایڈمیشن لیا اور دوستو جب ایڈمیشن لیا کہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو کس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ فیوچر میں ہمیں اس طرح کی پرابلمز آ سکتی ہے پرابلم یہ بھی نہیں تھی کہ آپ نے کسی کورڈینیٹر کے تھرہو ایڈمیشن لیا کیونکہ اس سمیں کورڈینیٹرز کو آخرائز کیا ہوا تھا پرابلم یہ بھی نہیں تھی کہ اپنے اسٹیٹ میں آپ ایکزامز دے رہے تھے بٹھا یہ جو پرابلم تھی کہ اپنے گھرمیٹ کے آپ ایکزامز دے رہے تھے ساتھ میں ہی کنسلٹینٹس کے آفیس پر ایکزام دے رہے تھے یہ بھی بلکل گلتی تھی اس کے اندر کیونکہ یونیورسٹی ہمیشہ اپنا ایک آخرائز سنٹر بناتی ہے وہاں ایکزامز دیتے ہیں پیمنٹ اسٹوڈینٹس نے سیدھا یونیورسٹی کا اکاؤنٹ میں نہیں دی ہے آپ میں سے میکسیمم اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جنہوں نے پیمنٹ یونیورسٹی کا اکاؤنٹ میں نہیں دی ہے اگر آپ میں سے کسی نے دی ہے کمنٹ باکس میں بتانا اور اگر آپ میں پیمنٹ سیدھا دی ہے کنسلٹینٹس کو تو بھی بتانا آپ میں سے کس اسٹوڈینٹس کا کیا ڈاکیمنٹ پینڈنگ ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ریپلائز ضرور کرنا تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر آپ کی ہو سکتا ہے کوئی مدد کر سکیں یا کوئی طریقہ بتا سکیں کیسے آپ ڈاکیمنٹس کو نکالیں گے اب ہے کیا چیز آپ جتنے بھی کنسلٹینٹس تھے اگر آپ نے چھوٹے کنسلٹینٹ کے تھرہ ایڈمیشن لیا ہے تو پتہ آپ کو نہیں چل پائے گا کہ کیسے ڈاکیمنٹس لے کس طرح سے آپ کا ایڈمیشن ہوا کتنے فیز گئی اور کتنی نہیں پھر بھی آپ اگر اس میں ہیلپ لیں گے یونیورسٹی کی یونیورسٹی کو میل کریں گے تو پتہ آپ کو ضرور چل جائے گا کیونکہ یونیورسٹی نے کچھ اپنے آتھرائز نیشنل کارڈینیٹر ٹائپ کے بنا رکھے تھے ان کارڈینیٹر کے تھرہ ہی آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے ان کارڈینیٹر کے تھرہ ہی آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی تک گیا ہے تو آپ کا سارا ریکارڈ وہاں سے آپ کو ضرور مل جائے گا یہ ویڈیو بنانے کا ریزن یہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے بول رہے ہیں صرف ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارا ایڈمیشن یونیورسٹی کس کے تھرہ گیا ہم نے جب یونیورسٹی سے پوچھا تو یونیورسٹی نے ہمیں تو بتایا نہیں کہ کون تھا کارڈینیٹر پر یہ جرور بولا کہ اپنے کارڈینیٹر سے بات کرو تو آپ پتہ لگا سکتے ہو اس طرح سے کس کے تھرہ آپ کا ایڈمیشن گیا تو اسی کے تھرہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکیمنٹ اس پاس آپ کا پڑا بھی ہو یا پھر آپ کی اس میں مدد ضرور کر پائے کیونکہ یونیورسٹی نے آخرائز طریقے سے لیگل طریقے سے اپنے کچھ آخرائز سینٹر بنائے تھے آپ ان سے کونٹیٹ کرو گے تو ڈیٹیل آپ کو ضرور مل جائے گی اور آپ اس میں کوئی ہماری مدد لینا چاہیں تو بھی ہم آپ کے شاید اس کے لئے کوئی مدد کر پائیں وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے دوستو کارناٹ کا اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی کے بارے میں کیا کیا ڈاؤٹس ہیں کیا کیا کوششنز ہیں آپ کیا چاہتے ہو پوچھنا آپ ہم کمنٹ باکس سے بتائیں یا ورسیب بھی آپ کر سکتے ہیں ہم آپ نے اس کی مدد ضرور کریں گے تو ان کوششنز کا ہم جواب دینے کوشش بلکل کریں گے جو بھی آپ کی کوششنز ہم تک آئیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کو اگر اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہمارا چنل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوست دنے بات ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے